ہم ہے گریٹ 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 پاکستانی ہم ہے گریٹ 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 چلے گی اچھا پانچی ویڈا پڑے نہ چاگے اسی سارے ویڈا پڑے ہائی ویورس السلام علیکم کہ یہ کیسی مزاج ہیں آپ کا یہ گلہ تھا نا کہ آپ سٹارز کو لائیں آپ نے اپنی کولیکس کو لائیں اپنی جونئرز کو لائیں اپنی سینئرز کو لائیں تو آج میں نے تو پورے اس شو میں ماشاءاللہ ایک ایسا پیکج کتنی حسین سنگر بھی ایز این آرٹس بھی فلموں میں آئی تو انہوں نے اپنا جادو اپنے حسن کا اداوں کا جادو بکھی رہا اس کے بعد سٹیج کی دنیا میں آئی فلم والوں سے سٹیج والے چھین کے لے گئے کیونکہ سٹیج پہ بہت اچھا پرفارم کرتی تھی اور اللہ غریقے رحمت کرے افضال احمد نے اپنے اپنے سٹیج میں اپنے تھیٹر میں ان کو باہر نکلنے نہیں دیا کئی سالہ سال تک اس نے پرفارم کیا اور دنیا سٹیج کی قطالہ کا ٹائٹل ملائنے تو بڑا خوبصورت ٹائٹل ہے لیکن میں کہوں گی کہ آج کل یہ ٹک ٹاک پچھائی ہوئی ہیں فیس بک پہ سارے اپ سے انہوں نے سب کو کیپچر کیا ہوئے اور سب کی یک ساندل عزیز ہیں خوبصورت گاتی ہیں اور پرفارم بھی خوبصورت کرتی ہیں تو میس مرائزنگ بیوٹی اور میں یہ کہوں گی ان کے گانے کے لیے الہام تیری باتیں ہیں جادو تیری آواز رگ رگ سے اترتی ہوئی خوشبو تیری آواز بہتے چلے جاتے ہیں تہے آپ ستارے اتری ہو کہیں جیسے لبے جو تیری آواز اس آواز کی ملکہ حسن کی ملکہ ہماری آپ کی بہت موس فیورٹ میگا جی میگا اس طرح جیسے میگا چاہتی ہے تو اسمان سجت ہے اس طرح جب اپنے فن کا جادو بکھیڑتی ہے تو وہ محفل وہ جگہ وہ دنیا وہ میڈیم سجت جاتا ہے میگا جی ویکم ٹو میشو تینکیو سو مچ پلیس سب سے پہلے مجھے میں نے خود کو یقین دلانے کے لیے یہ کیا ہے کہ آپ واقعی میرے پاس بیٹھی ہوئی ہیں اور آپ کو سنتے مجھے ایسا فیل ہو رہا تھا like I am in heaven کہ میں آپ ایسا ہماری لیجنری ہماری سپر سٹار ہماری جانے جگر اور پاکستان فلم دسٹری پر برس برس راج کرنے والی ہماری سپر ڈپر ہیرویں نشو جی ہمارے پاس بیٹھی ہیں اور میں اپنے آپ کے سوئے بلیس سمجھ رہی ہوں اور تینکیو سو مچ کہ آپ میری طرف آئیں اور آپ نے وقت نکالا آپ کا محبت آپ کا خلوص کھینج کے لئے ہی آتا ہے اور میرا میک آور دیکھا ہے اوہ مائی گاڈ آپ کیاڈی سو گارجیس ماشا اللہ یہ کمال ہے میگا بیوٹی سلون اوہ نائس آف یو تینکیو سلوگن آپ خود بتائیں گی اگزیکٹلی بکاوز وی نو بیوٹی وی نو بیوٹی یہ میگا بیوٹی سلون ملکل اور میں نہیں پیاری لگ رہی آپ نے تو پیارا لگنا ہی لگنا ہے آپ سلون میں سلون کی سرویسز نام بھی لیں تو آپ پیاری لگتی ہیں لیکن یہ سونے پہ سوہاگا ہے فینتا سکھ بیوٹی بیوٹی گارجیس گارجیس اور میں تو سمجھتا ہوں کہ آج میرے لی ایک بہت بڑا دن ہے فورچونیٹ دے ہے کہ میرے پاس ہماری سپر گوجیس ہیون آئی ہے اور یہاں سے ریڈی ہوئی ہیں ہم نے ان کا ملک آور کیا ہے اور اس کے ساتھ میں ان کے ساتھ بیٹھی اچھی لگنا شروع ہو گئی ہوں تو آپ سب ضرور آئیں میگا بیوٹی سلون پہ آپ زیادہ ریکویسٹ کر دینا ہاں کیوں نہیں آئیں گے میں دیکھیں نا اگر ینگسٹرز سجتے ہیں یہاں پہ آکے خوبصورت لگتے ہیں لیکن ہمارے جیسے جو میچور ایج میں ہوں وہ خوبصورت لگے تو بات ہے بتائیں میں کیسی لگ رہی ہوں بلکل جی میرا پالر ہے جی 29 جی مسلم بلوک علامہ اقبال ٹاؤن نیر سکی موڈ تو آپ سب نے ضرور آنا ہے پالر کے نمبر بھی ہماری سکیل پر چل رہے ہوں گے میں ریکویسٹ کروں گے ہمارا جو ایڈریس ہے اور نمبر ضرور ڈسپلے کہتی جی اور آپ لوگ آئیں اور اپنی فیاملیز کو بھیجیں کیونکہ جس لیڈیز پالر رہتے ہیں آم تک مرد ضرور آئیں یہ میں کہتی ہوں لیکن گاڑیوں میں باہر سکتے ہیں ویٹ کریں اپنی بیگمات کا اپنے جو بھی کسی کے ساتھ آتے ہیں جو بھی جو رشتہ بھی ہو باہر بیٹھ کے اور میں آپ کو بتاؤں یوں کر کے بیٹھ کریں آم مہم کے وہ آ کے پوچھتے ہیں کہ جی مہم ہیں میگا جی ہیں خوشی ہوتی ہے جب وہ کہتے ہیں جی مہم ہے تو ہم نے سیلسی بنانی ہے یا آج کل چونکہ ٹک ٹاک کا جنوب بھوت سب سے سوال رہا ہے بلکل تو آج وہ کہتے ہیں نا کہ ہر بندے کے اندر ایک فنکار ہوتا تھا اس ٹک ٹاک نے سب کا نکال کے باہر رکھ دیا باہر ہر کوئی ڈریکٹر ہے ہر کوئی ایکٹر ہے ہر کوئی ادایت بکھیڑتے ہیں ہر کوئی پتہ کیا بات ہے ویسے کرونا کا ایک خوف تھا اور ٹک ٹاک کا ایک چنون اور وہ فرسٹریشن لوگوں نے ایسے نکالی ایسے نکالی ہے بلکل کافی لوگ تھنڈے ہو گئے نہیں نہیں ابھی بھی نہیں جب بھی ٹک ٹک کھولو تو آگے ماشاءاللہ ایک تفان ہوتا ہے ایک تفان ہے بلکل لوگوں کے اداعوں کا لوگوں کے ٹیلنٹ کا بلکل صحیح اچھا فلموں میں آئی بہت اچھا پرفارم کیا سٹیج پہ گئیں وان ٹھنگ ویسے ویری ایمپورٹنٹ آئی دیفنیلٹی ڈسکس اس آئند آئیل اپریشیٹڈ کہ اس بندی نے سٹیج پہ نوولگریٹی اور میں کہتی تھی یہ واحد لڑکی ہے جو اینڈی نوولگریٹی اپنے فن سے اور اس نے ایسے ایسے ڈیفکلٹ سٹیپس کی ہیں کہ اس کے گھٹنے چلے ہوئے میں نہیں ناکھوں سے دیکھے میں نے کہا میگا بس کرو کہتے ہیں نہیں میرا جنون ہے میرا پریشن ہے اچھا تو اس کے بعد یہ پالر کا آپ نے جو یہ پلان بنائیا بڑا اچھا ہے کہ مصروفیت بھی ہے اور آپ کا یہ شعبہ بھی ہے اور آپ کا پریشن ہے شوک ہے اور شوک کسی کا پریشن بن جائے تو بڑا لکی آدمی ہوتا ہے بلکل اور آپ ترقی ہی اس چیز میں کرتے ہیں جس میں آپ کو شوک ہو اور ہمارے لیے تو چونکہ اسپیشلی میں اگر اپنی بات کروں تو میک اپ ہر سٹائلنگ ڈریسنگ ہم تو ڈے ون سے کر رہے ہیں بلکہ 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 ہم لوگوں کو سمجھ آئی ہے تب سے ہی کر رہے ہیں تو یہ اب ایسے پروفیشن میں نے اس کو اون کیا اور چونکہ اس وقت لوگوں میں فیشن کا نشو چیز بہت رجحان ہے کھانے کا کام اور فیشن کا کام اس وقت پیک پر ہے لوگ شاید کھانا ایک ٹائم کھاتے ہیں پر کپڑے اور سٹائل دو ٹائم کرتے ہیں صبح اٹھے ساتھ ہی انہوں نے مارننگ ٹی سناپ چیٹ بنانے ہوتی ہے اور لنچ ٹائم کا انہوں نے سٹریک بھیجنے ہوتی ہے تو آج کل تو ہر چیز ڈجیٹل ہوئی پڑی ہے اور گانا بھی پکچرائز کرتے ہیں چاہے وہ ریدم میں ہو یا آٹ آف سنگ ہو آٹ آف ریدم ہو لیکن انے واج نو کہہ دے نا ایوری ایج آف گروپ کے لوگ ڈانس کر رہے ہیں گانے گا رہے ہیں ویڈیو بنا رہے ہیں تو میں نے میگا سے کہا میں نے کہا ماشاءاللہ جتنے تم ٹک ٹوک کوئن بھی ہو بھانگڑا کوئن وہ الہرہ ڈسکس کریں کہ آپ نے گانے کی فیلڈ کو کیوں چوز کیا اور کیوں اتنا چھا گیا کیوں اتنے اچھی ویڈیوز بنائی اس کی خاص ریزن کیا ہے میں نہیں یہ کہہ رہی کہ بھئی یہ کرنا چاہیے تھا یا ضرور کرنا چاہیے تھا میں صرف پوچھ رہی ہوں یہ کیوں کیا کیا پہلی بات تو یہ کہ اتنا میں نے بھرپور وقت گزارا فلم ڈسٹری میں تیٹر انڈسٹری میں اس کے ساتھ ہم لوگ فیشن موڈلنگ کی دنیا میں اور پھر پاکستان میں اور پاکستان سے باہر پوری دنیا میں ٹریبلنگ کر کے ہم نے پاکستان کا نام بھی روشن کیا اور اپنی جو فن کی تسکین تھی اس کو بھی کیا جو کہ سب نے بہت پسند کیا اپریشیٹ بھی کیا لیکن میڈالنگ ایک وقت آتا ہے کہ انسان اکتا آ جاتا ہے فیٹ اپ ہو جاتا ہے اور وہ سوچتا ہے کہ یار نو آئی ہے اپنی نیو کہ مجھے اس میں کیا کرنا ہے تاکہ لوگ مجھ سے نہ اکتا آئیں اگر میں اکتا آ رہی ہوں تو لوگ بھی کچھ چینج دیکھنا چاہیں گے تو وہ ایک ہی طرح کا کام کر کر کے کچھ طبیعت میں اکتاہر سے فیل ہوگی مجھے ایک خوف ہے تم یہ بیوٹی یہ تو خیر تمہارا ایک گھر اس طرح سے پورا پالر ہے اس کے بعد گانا گانے کے بعد تم کہیں پولیٹکس میں نہ آ جاؤ بیڑا ترک ہو جائے گا نہیں بیڑا ترک ہو جائے گا جیدی پارٹی جوائن کریں گے بیڑا ترے گا پولیٹکس میں تو سنبھل کے چڑنا پڑتا ہے شو بیز میں بھی سنبھل کے چلنا پڑتا ہے اگر شو بیز میں آپ شو بیز میں میرا بھی سلوگن ہے شو بیز میں ایک ٹڑنگ نہیں ہونی چاہیے شو بیز میں ایک ٹیکنگ میں سیاست نہیں ہونی چاہیے اور سیاdensت میں ایک ٹڑنگ نہیں چاہیے آپ یہ ہی کچھ ہو جہاné اور آپ دیکھیں کہ ماشاللہ ٹی وی آن کرو تو آپ کو کہوں گی تو شاید یہ کوئی بات برا نہ منا جائے اینکر سے لے کے سیاستدان سے لے کے ہمارے جتنے بھی نظر آنے والے چہرے ہیں وہ سب ایکٹنگ کر رہے ہیں اور جن کا کام ہے وہ بیچارے سائی پر ہوگی اور میں یہ بات کر رہی تھی کہ تمہیں تو سچ بولنے کی بریاتت ہے اور تم کیسے پولیٹکس کیسے کرو میرا مطلب ہے کہ سارے سیاستدان نہیں جھوٹ بولتے لیکن اس میں ایک جھوٹ کا ایک پارٹ ہوتا ہے لازمی جسی اس میں ہوتا ہے یہ ہماری ایکٹنگ کی شوگے میں کہ آپ کسی کو کوپی کرتی ہیں آپ کہیں گے not at all میں کسی کو کوپی نہیں کرتی ہوں گی واقعی نہیں کرتی ہوں گی لیکن لوگ کہیں گے اس میں یہ وہ لگ رہی ہیں اس میں یہ وہ لگ رہی ہیں اس میں ان کی لوگ کیسے آ رہی ہیں تو آ مجھے بتائیں کہ اگر آپ کو پولیٹکس میں آنا ہے پڑے تو کون سا راستہ اختیار کروئے جو سیدھا جاتا ہو پھر ہو گئی سیاست پھر ہو گئی سیاست یہ ہی تو سیاست ہے آپ زگ زگ کیے بغیر آپ سیدھا جائیں اور اپنی منزل پہ پہنچ جائیں that's very good کیونکہ تم میں کچھ ایسی کوالٹیز ہیں she's down to earth سچ بولنے والی صحیح بات کرنے بارے very loving تو پھر میں اس لیے کہہ رہی ہوں کہ شو بیس بھی تمہارے لیے اتنا اچھا نہیں تو بس یہ جو ہے نا کچھ سوشل ورک کر لیتے ہیں دونوں ملکے بلکل بلکہ آپ آگے اور میں پیچھے آپ جیسے کہیں گے ہو جائے گا اس میں ایک کہ دیکھیں عبادت بھی ہے بے شک محبت بھی ہے بلکل اللہ تعالیٰ کی خوشنودی بھی ہے سارے کام ہم کریں اور یہ ساری چیزیں دنیا وی اور دینی بھی ساتھ لے کریں نا داوٹ اور ہم سب ویسے تو اپنے تائیں کچھ نہ کچھ کوشش کر ہی رہے ہیں اور کر بھی رہے ہیں لیکن پھر بات وہی آ جاتی ہے جب آپ لوگوں کو موٹیویٹ کرنے کے لیے کچھ کرتے ہیں یا دکھاتے ہیں تو وہ یہ کہتے ہیں دیکھو دکھاوا کر رہے ہیں بلکل دکھاوا کر رہے ہیں دکھا دکھا کے درمت دیں یہ نہ کریں وہ نہ کریں ہاں ایک دور تھا کہ یہ لوگ اس طرح کرتے تھے لیکن تب لوگوں کا سرکل بھی بڑھا ہے کہ محدود ہوتا تھا اب تو چونکہ سوشل میڈیا کا دور ہے اور آپ لوگوں کو اس سنس میں بھی دکھا کر موٹیویٹ کرتے ہیں کہ ہم بھی کرنے اور آئیں ہمارے ساتھ مل کر ہاتھ سے ہاتھ ملا کر اس چیز کو آگے لے کر بڑھیں بہت اچھی بات ہے اللہ جزائے خیر دے اس چیز کی اس جذبے کی اب ہم آتے ہیں بھنگڑا کوئین کی طرف دوسرے ملکوں میں جا کر شوز ہٹ جا رہے ہیں پیسے آ رہے ہیں شہرت مل رہی ہے تو یہ گانا آپ نے صحیح کیا ہے یہ پروفیشن کیونکہ گانا آج کو لوگ سنتے نہیں ہیں دیکھتے ہیں اب جب گانا گاتی ہیں ہم آپ کو دیکھتے ہیں تو آپ آنکھوں کے راستے دل میں اتر جاتی ہیں تو اب مجھے بتائیں کہ جب آپ نے فورن کنٹری میں شو کیا اس میں سب سے زیادہ نے سپانس کس ملک میں ملا جیسا کہ پہلے بھی میں نے بتایا کہ پاکستان میں بھی اور پاکستان سے باہر ایز این آرٹسٹ تو میں پہلے ہی پر فورم کر کے آ چکی ہوں امریکہ کینیدہ یوکی یورپ یو نیم ایٹ اور میں وہاں پر جا چکی لیکن جب ایز اس سنگر مجھے بلایا گیا تو وہ میرا ایک جو لمحہ تھا وہ بڑا ایک پراؤڈ تھا اور خود پر مجھے پیار بھی آ رہا تھا اور ایک چیز میں نے میس کی کہ میری والدہ کو اس وقت ہونا چاہیے تھا بٹ وہ نئی اس مومنٹ کو دیکھ سکی خیر میں نے جو میری پہلی پرفورمس تھی وہ امریکہ میں تھی نیو یورک میں اچھا وہ صالیڈ ڈیلیٹری وید کشمیر منا رہے تھے ڈیل اور وہاں پر انہوں نے کشمیری بہین بھائیوں کو یک جا کرنے کے لیے پاکستان سے بھی ڈیلیگیشن بھائیا اور وہاں سے بھی کافی لوگ تھے تو وہاں پہ جب میں نے اپنا ڈریٹ پاکستانی سانگ گنگن آیا تھوڑا سا اب میں گانوں کی طرف آگئی ہوں تمہاری جان نہیں چھوٹ سکتی کیونکہ میں چاہتی بھی نہیں ساری ساری تمہاری جو قوالیٹیز ہیں وہ میں نے ایکسپلین کر دی ڈیفائن کر دی اب بات گانوں کی ہیں اب گانا تو یہ تو نون سٹاپ چیز ہے بالکل ایسے ہی ہے تو اپنا خوبصورت گانا پہلے یہ جو جس گانے کا ذکر کر رہی ہوں اس کی میں ویڈیو بھی آپ کو سینڈ کر دوں گی آپ وہ بھی دکھائیں گے بھی ویسے بھی ایک جب پاکستانی جا کر ابراڈ پرفارم کرتے تو جب اپنا جھنڈا دیکھتا ہے نا تو ایز یو نو کہ وہ فیلی کہ کچھ پاکستانی پرفارم کیا تو سب لوگوں نے بہت دار دی اور بہت اپنیشٹ کیا اپنا اس کی دو لائنے آپ کو سناتی یہ دھرتی ماں میری ہے جان سبس پرچم نشانی ہم ہے گریٹ 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 پاکستانی سواریں گے نکھاریں گے یہ وعدہ ہے ایمانی ہم ہے گریٹ 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 پاکستانی ووو ماشا اللہ بہت اچھا یہ لکھا ہوئے یہ پرفارم بھی یقین اچھا کیا یہ ہماری بہت اچھی اشارہ ہے ربینہ ربینہ افتخہ یہ انہوں نے لکھا تھا اور شیز ویری نائس ویمین ایس ویمین تو انہوں نے بڑا ڈیڈیکیشن سے اس کو لکھا تاریخ بھائی کی کمپوزیشن ہے تاریخ تافو ساپ کی بہت اچھا موسیقی کمپوزر بڑے اچھے بہت اچھے موسیقی دنیا کے کنگ اگر انہوں نے کہا جائے تافو ساپ کو بڑے اچھے 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 سب میگا جی افیشل یوٹیوب چینل پر ہے تو آپ لوگوں نے اس کو دیکھنا بھی ہے لائٹ بھی کرنا ہے اور شیئر بھی کرنا ہے اچھا زندگی میں جذباتی بننے آپ کو نقصان دیا ہے یا فائدہ یا مطمئن کیا ہے بس ففٹی ففٹی ہے اچھا بہت ساری ایسی چیزیں جن کو کرنے کے بعد کہا کہ ہائے میں نہ ہی کرتی تو اچھا تھا اور بہت ساری چیزیں کر کے بہت انجوائے کیا بہت سکسس ملی لیکن you know life is a part of ups and downs تو میں وہ چلتا رہتا ہے نشیب و فراس سے گزرنا ہی پڑتا ہے یہ ہے کہ الحمدللہ الحمدللہ کبھی شرمندہ نہیں ہوئے کہ یا یہ کیوں کیا یہ نہیں کرنا چاہیتا کیونکہ اپنی limit میں نے cross نہیں کیا جو آپ نے decision making میں آپ کو اپنا کبھی regret نہیں ہوا احساس تو نہیں ہوا لیکن بس مجھے اب تھوڑا سا فیل ہوتا ہے کہ اگر میں اپنا ایم اے کمپلیٹ کر لیتی تو وہ ایک اندر کا جو تھانا بلکل genuine بات ہے صحیح ہے نا اور css کی تیاری میں نے ادھوری چھوڑی اب فیل ہوتا ہے پہلے نہیں ہوتا تھا you know کیونکہ انسان اتنا بھاگ دور میں بھاگ رہا ہوتا ہے کہ بہت ساری چیزیں جب ختم چھوٹتی ہیں نا تو اس کا احساس بات میں ہوتا ہے ایجوکیشن میں اگر آپ ٹاپ کرتی تو ایجوکیشن کی بھی آپ مل گئی ہوتی ہیں پھر شہناز ہوتی ہیں شہناز ہے اصل نام کا شہناز شہناز ماشاءاللہ ماشاءاللہ اچھا کون سا ملک زیادہ پسند آیا اور کہاں کے لوگ زیادہ loving تھے ویسے تو پوری دنیا ہی حسین ہے اللہ تعالی کی بنائی ہی پیاری دنیا اور ساری دنیا دیکھی ہے میں نے اس میں کوئی شک نہیں ہے مہنے جو پیار محبت ہمیں انگلنڈ جا کہ ملتا ہے نا کیونکہ وہاں ہمارے پاکستانی کمیونٹی بہت زیادہ ہے اور میں نے جتنے بھی شوز کی ہیں اس میں زیادہ پارٹ انگلنڈ میں ہی ہے کیونکہ سال میں دو دو تین دن ٹو رہا ہم لوگ وہاں گئے ہیں تو ہے تو وہ کہلے کہ ایک سرٹن ایریا ہی انگلینڈ کا لیکن کمال لنڈن ہے مانچسٹر ہے جہاں پر ہماری پاکستانی کمیونٹی زیادہ ہے پیار بہت ملتا وہاں سے بہت پیار ملا اور اس کے ساتھ ساتھ موسکو بھی میں نے شو کیا جہاں پر کبھی پاکستانی شو ہوا ہی نہیں ایسے ڈراما آرٹسٹ تو کبھی کوئی وہاں گیا ہی نہیں شوٹنگز وغیرہ ضرور ہوتی رہی ہیں آپ کو پتا ہے تاجکستان اسبکستان یہ جو ریاستے بلگ ہوگی ہیں پہلے تو یہ پارٹ آف رشیا ہی تھا نا تو وہاں پر میں شو کر کے آئی تھی دو ہزار چھے میں تو وہ بھی بہت خوبصورت تھا موسکو ویری ویری اور امریکہ تو اس سچھ سکائیسکرپرز بیلڈنگز کہ آپ ایسے دیکھو تو پیچھے کو گر جاؤ تو وہ ایک الگی دنیا سو مجھے تو بوری دنیا بڑی پسند ہے لیکن جتھے بھی جاؤ پاکستان واپس ہوں لیکن ایک گال داستیاں جی لار لارے لارے لار جن نے لار نہیں تکیا جمیائی نہیں کینسل very nice لیکن واقعی اپنا ملک اپنا جو اپنا گھر ہے اپنا ملک ہے that is fantastic جہاں بھی جانا ہے واپس گھر آنا ہے گھر آنا ہے گھر آنا ہے وہ جہاں بھی گیا لوٹا تو میرے پاس آیا ایک یہ ہی بات ہے اچھی میرے حرجائی کی بے شکریہ تو میگا جی بہت خوبصورت باتیں کی ہیں آپ نے اور مجھے ایسے لگتا ہے کہ جو میں بات کر رہی ہوں وہ ہی آپ اتنی مطلب similarity ہے ہماری باتوں میں مجھے بہت خوشی ہوئی بہت خوبصورت بولتی ہیں بہت خوبصورت گاتی ہیں اور بڑی well behaved and well spoken ہے اللہ تعالی انہیں اور ترقی دے بہت خوشی ہوئی کہ کوئی کبھی میں ان کے گھر آئی ہوں ایک دو دفعہ اگر میں لیٹ بھی ہو گئی ہوں اس نے اسی طرح with smiling face کیونکہ ان کو پتا ہے کہ میں کبھی لیٹ نہیں ہوتی میں بڑی and very punctual کبھی بھی traffic میں پھنس جائی یا کسی ایسی situation میں پھنس جائی ان کو پھنس جائیوں کو فرآیت خوشی ہو گیا اسی طرح خواکریہ شیاب میں لیٹ لیٹ بہت چینگ او آلہ فرد ہے اللہ تعالی نے بہت نوازہ ہے اس کو اور محبتوں سے چاہتوں سے اور جو دنیا بھی اسائشی ہیں ان سے مگا جی Thank you so much for being here For your participation For giving me your precious time I am honored to have you in my house To have you in my father And to have you in my life as well Thank you so much Vivas Sashash بتائیے گا You really enjoyed that Achhi personality Aar mazidar baatیں Sahih chit chat Isme age group matter Kishi se bhi achhi ho To a atmosphere Pleasant ho jata hai Aap ni ni shoku ijaza dhijay Phr next video me Ho saktay ke Ishi ishi ko hum continue kari Or aap tuk poh chayin Khub surat loogun ki khub surat baat de Khub surat adai Thank you so much Khuda hafiz Khuda hafiz Rab rakhah